پیارے بچوں اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم وقت کی پابندی کے تین سوال کر چکے ہیں آج ہم چوتھا سوال کریں گے تو اپنی کوپی کو ریڈی کر لیں اور داریخ لکھیں جماعت کا کام لکھیں دن لکھیں اور عنوان کا نام لکھیں سوال نمبر چار ہے عبادات کا تعلق وقت کی پابندی کے ساتھ ہے وضاحت کریں اس کا جواب ہے تمام عبادات کا تعلق وقت کی پابندی سے ہے روزے بھی رمضان کے مہینے میں فرض کیے گئے ہیں زہری اور افتاری کا وقت مقرر ہے حج کا ایک خاص مہینہ مقرر ہے زکاة بھی ایک نظام کے تحت ادا کی جاتی ہے یہ تو آپ سب کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں ان کا وقت ایک مقرر ہے یعنی آپ کا جو فجر کا ٹائم ہے آپ نے فجر سورج جو ہے وہ تلو ہونے سے پہلے پڑھنی ہے اور اسی طرح سے تمام عبادات جو ہیں وہ وقت کی پابندی ان کے لئے ضروری ہے روزے جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں آتے ہیں رمضان کے مہینے کے علاوہ تو کسی مہینے میں نہیں آتے نا اسی طرح سے سہری کا ٹائم جو ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے ہے اور افتار جو ہے وہ ہم اس کو مغرب کے ٹائم کرتے ہیں اور حج کا بھی ایک خاص مہینہ مقرر ہے زیقت زیقت کے بعد ذلحہ جاتا ہے اس مہینے میں ہم حج ادا کرتے ہیں زکاة بھی ایک نظام کے تحت ادا کی جاتی ہے کہ کس کس کے اوپر زکاة جو ہے وہ فرض ہے یا کون زکاة لینے کا حق دار ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس سوال کو اچھے سے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اللہ حافظ